کہ ہماری شنید میں آ رہا ہے کہ کل ریکو دک کی حوالے سے شاید اسلامباد میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم ایک چیز واضح کر دیں آپ تمام صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اس پہ ریکو دک اور سیندک کی حوالے سے بلوستان اسمبلی کی قراردادے بھی موجود ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس میں جو بلوستان کے شہرز ہیں ان کا کسیت تک تائین بھی کیا جا چکا ہے کہ اس سے کم بلوستان کے شہر کسی صورت نہیں ہونے چاہیے لیکن کل جس طرح کیسے شاید اسلامباد میں کوئی اس پہ کوئی ریکو دک کا ایک دفعہ پھر سعودہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا چاہتے ہیں کہ ہماری شنید میں بھی آیا ہے کہ چیف منسٹر بلوستان کو بھی اسلامباد میں طلب کیا گیا ہے کل کہ اس اجلاس یا اس سعودے کی حوالے سے ایک چیز میں آپ دوستوں کو کلیر کر دوں کہ چیف منسٹر کو بھی سب سے پہلے اپنی اسمبلی کو اور بلوستان کے اسمبلی اور اس کے کیبنٹ کو اطماد میں لے کر اس سعودے پر جانا چاہیے تھا یا اس عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا لیکن چیف منسٹر سننے میں آیا ہے کہ تربت سے سیدھا گئے ہیں اسلامباد اور انہوں نے بھی نہ اسمبلی کو اطماد میں لیا ہے نہ کیبنٹ کو اطماد میں لیا ہے نہ بلوستان جتنے اسمبلی کے ممبران ہے نہ ان میں سے کسی کو یہ پتہ ہے نہ بلوچستان کے غریب عوام کو یہ پتہ ہے کہ سیندک کا سعودہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے جا رہے اور کن شرائط پر ریکھو دک کا جو ہے وہ سعودہ ہونے جا رہے تو کوئی بھی جیسے ملک نصیر نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کا عمل اگر ہوا تو اس سے ہم بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان کے عوام ہم اس کو نہ اون کریں گے نہ اس فیصلے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوگا نام اس فیصلے کا پابند ہوں گے اور ار فورم پہ ہم اس مسئلے کوٹ آئیں گے سپریم کورٹ کی ڈیٹیل جیجمنٹ ہے ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی اس میں کٹکائیں اور ہم اسمبلی فلور پہ بھی کل ہم نے قرارداد جمع کر دیئے کل ہم اسمبلی فلور پہ بھی ہم اس کی مضمت بھی کریں گے اور ہم اس جو ہونے جا رہے کل کل ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اسمبلی سے باہر بھی کریں گے اسمبلی کے اندر بھی کریں گے اور ہو سکتے ہیں ہم عدالت کا دروازہ بھی کٹکائیں اور ہم یہ مقدر قوتوں کو جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں آج آپ صافی حضرات اور میڈیا کی توسط چاہم ان کو یہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی لوگوں کی مرضی کے بغیر اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ یہ عمل نہ کریں اور اگر وہ یہ عمل کریں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری بلوچستان پہ اور بلوچستان کی اوام پینے یوں گی شکریہ میریونیس